موسیقی موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس تشریف لائے تو آپ نے رات بھر سفر جاری رکھا حتی کہ آپ کو اونک آنے لگی تو آپ نے رات کے آخری حصے میں نید کی غر سے پڑاؤ ڈالا اور بلالہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا آپ رات کے وقت پہرا دیں چنانچہ بلالہ رضی اللہ عنہ نے اس قدر نوافل پڑے جس قدر ان کے مقدر میں تھا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ سو گئے جب فاجر کا وقت قریب آ پہنچا تو بلال رضی اللہ عنہ نے فاجر مشرق کی طرف رخ کر کے اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگا لی تو بلال رضی اللہ عنہ پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور وہ اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے سو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے نہ بلال رضی اللہ عنہ اور نہ ہی آپ کا کوئی صحابی حتیٰ کہ ان پر دھوپ آ گئی تو ان میں سے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھبرا کر فرمایا بلال بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول جو چیز آپ پر غالب آئی وہی چیز مجھ پر غالب آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہاں سے اپنے جانوروں کو چلاو انہوں نے تھوڑی دور تک اپنے جانوروں کو ہانکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا تو انہوں نے نماز کے لئے عقامت کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ چکے تو فرمایا جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے تو وہ اس کے یاد آنے پر اسے پڑھ لے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو یہ حدیث صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبریں کے مطابق ایک ہزار پانچ سو ساٹھ اور مشکات المصابی میں چھ سو چوراسی ہے اور اس حدیث کی سنت صحیح ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین